بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وارکم ٹو آر چینل یعنی کہ پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ ڈلائیڈنس اور ڈلائیڈنس سابس پر زیادہ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب پلکل خیلیت سے ہوں گے پل جیسا کہ سردیاں چل رہی ہیں سب کو بہت سارے پروبلمز چل رہی ہیں کوئی ہمارے ہاتھ نیلے ہو جاتے ہیں کسی کو لگتا ہے کہ سردیاں سن کے ہاتھ بورے بورے ہو جاتے ہیں تو کوئی ایسی ایکسرسائز بتائی جائے کسی کو بردنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اور کوئی کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا تو اس ویڈیوز میں ہم ان تمام چیزوں کی بات کریں گے سب سے پہلے جن کو یہ لگتا ہے کہ سردیاں سن کے ہاتھ بورے بورے ہو جاتے ہیں یا کافی ڈوائے ہو جاتے ہیں اور بلڈ سرکلیشن ہاتھوں میں نہیں بڑھتی تو اس کے لئے تو بلکل سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ لینے ہیں اپنے دونوں ہاتھ کی چار انگلیاں اور اس کے ایک انگوٹھا رکھنا ہے نیچے یعنی کہ اس طرح سے جسے چونج بناتے ہیں یعنی کہ یہ میں نے جو آپ کے big finger ہے اس کے نیچے میں نے اس کو رکھا ہے اس طرح سے کر کے آپ بنائیں گے اور دوسرا دوسرے big finger کے نیچے آپ رکھیں گے اور پھر ان دونوں کو ایسے ہی ساتھ ملانا ہے جیسے کہ چونج بنتی ہے سب سے پہلے آپ نے ہاتھ کھولنا ہے ہاتھ کی ہاتھ طریقےam اچھوں پہ اچھے رخنا ہے اس کو ناکھوں نہیں مع Lar Corporal ہاتھ کی ہاتھ कیں مانجسے راٹ expelled کہا ہاتھ کی ہاتھ بناتے ہاتھ سی نوالا نواڑ drawn موہ ہاتھ بناتے اچھ بڑےے اس کو ہاتھ لکھ اٹھ سے کرنا چلاوس ہاتھ کی ہاتھ لکھ بڑی رکھ بڑ vis پھر دونوں ساتھ ملایں دونوں چونچ ساتھ ورائٹ ہاتے لکھ پھر خل کر ساتھ کے بطلب جو اس میں بلڈ سرکلیشن نہیں ہوتی وہ ٹھیک ہو جائے گے اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ بہت جلی جو ہے بہنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ویل یہ آپ کو ایکسرسائز میں پھر سے بتا دوں کہ یہ آپ نے یہ دیکھ لیے یہ چار انگلیاں اوپر والی ہیں اور ایک انگوٹا ہے میں نے اس کو اس کے ہاتھ میں رکھا اور پھر چار انگلیاں اور یہ اور پھر اس کے پر پہلے میں نے ان دونوں کو ساتھ ملایا تھیں پہلے میں نے ہٹیلی کھولی لیپٹ ہینڈ کی اور اس کے اوپر یہ اپنی چونج ہاتھ ہٹیلی پہ رکھی انLes دونوں کو ساتھ ملا کے چونج بنائی اورира STEIL pride پھر ہراراری چونج مانگ ہو رہی اور پھر یہ میں نے یہ سپیٹ میں بکڑنی ہے یہ سپیٹ ٹھیک ہے اس کو جب بھی ہے آپ بیٹے ہو ہیں آپ Aus it میں اپس جلدی آپ کے ہاتھ بھرنا شروع ہو جائیں گے سردیاں ہیں یا گرمیاں ہیں آپ کو ہاتھوں کی problem نہیں ہوگے پھر اسی طرح سے آپ یہ پانچ کی پانچ انگلیاں جو ہیں ان کو آپس میں آپ ملاتے ہیں سب سے پہلے ہم تھم لیتے ہیں اور تھم کو ہم تھم کی جو اوپر والا جو مطلب پور ہوتی ہے اس کو اسی پور پر رکھ کے اس کو گھوماتے ہیں one two ٹھیک ہے اور پھر same as ہم اس طرح سے شہادت کی انگلی کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر big finger کی big finger کے ساتھ کریں گے پھر ring کی ring کے ساتھ کریں گے اور اس کی اس کے ساتھ اور پھر ہم ان پانچوں کو ہی برابر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ میں نے پھر اس طرح سے کیا کہ ہاتھ کی جو یعنی کہ جو تھم ہے تھم کو تھم کے ساتھ ٹچ کر کے اس طرح سے کیا پھر starting لیاں ملائیں اور پھر تھم نیچے لے گئی یہ in this way اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو بہت جلدی جو ہے آپ کے ہاتھ جو ہے وہ بھرے بھرے لیں گے اور بلکہ آپ کو lotions وغیرہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کام آسان ہو جائے گا نمبر ٹو آپ لوگوں نے یہ کہا کہ نیلز جو ہیں نیلز بھی سردیوں میں خراب ہونے لگ جاتے ہیں تو اس کو کیا کیا جائے تو یہ نیلز ہیں نیلز کو اپس میں میں نے ٹکرانا شروع کر دیا in this way یہ دیکھیں آپ کو اس کی آواز بھی آ رہی ہیں اور تھوڑی دے بعد آپ دیکھیں گے یہ pinkish بھی ہونے شروع ہو جائیں گے یعنی کہ جن کے لگتے ہیں کہ جن کو calcium کی بہت کمی ہو رہی ہے یا blood circulation proper پر نہیں پہنچتی سردیوں کے موقع میں یہ آپ نے کہیں جانا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ہاتھ تو بہت خراب لگ رہے ہیں تو in this way آپ یہ بہت اچھے سے آپ کی یہ pink ہو جائیں گے تو یہ بہت easily سے آپ کے ہو جائیں گے یہ تو ہو گئی آپ کی ہاتھوں کے exercise اور جب اب اب دوبارہ ہم چلتے ہیں آگے breathing exercise کی جانب breathing exercise یہ game کی صورت میں اور آپ اس کو بہت enjoy کریں گے آپ نے لے لینے چار سے پانچ کلاس میرے جیسے یہ لینے ہوئے ہیں یہ four to five کلاس ہیں آپ نے کو بہت سمپل سے کیا آپ نے اپنے اس کی بلون تو اس کے اندر رکھنا ہے ٹھیک ہے اندر رکھ کے آپ نے اس کو پھوکنا ہے like this way ٹھیک ہے یہ ایسے کریں گے یہ دوسرے میں اور اس سب سے آپ کرتے چلے جائیں گے اس سے کیا ہوگا اس میں دو چیزیں ہوگی ایک تو جو جن کا فیس جو ہے وہ کافی زیادہ مطلب تھن سا ہے کنی ہے ان کا فیس جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا فیس بھی بھرنا شروع ہو جائے گا اس سے آپ کی اچھا ہوگی آپ کی سانس اچھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ہے اور بھی بہت سارے انٹرنل انڈ ایکسٹرنل یہ آپ کی پیزیکل اور مینٹلی بہترین ایکسرسائز ہے سو چلیں لیکس موو اور انجوائی کرتے ہیں اس بہترین ایکٹیوٹیز کو اور دیکھتے ہیں اس کے بعد ایک اور کون سی زبرستی ایکسرسائز آپ لوگ کے لیے موجود ہے لیکس مووو اوکے کاشیو بھائی آپ نے کیا کرنا ہے اچھا بریڈنگ ایکسرسائز آپ کے بلک پیشر کے لیے بہت اچھی اور ویسے بھی یہ ہیں پانچ کپیں آپ نے اس بلون کی مدد سے یہ پانچوں گلاس اٹھانے ہیں اٹھا لیں گیا یہ ایک یہ دو اور خضر آپ نے ٹائم لوٹ کرنا ہے کہ کتنی دیر میں یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے بلکو سمپل یہ جو بلون ہے نا اس کو آپ نے پانچوں گلاس کے اندر اور پھر آپ نے اس کو پھوکنا ہے اور پھر اسے پھوک کرنا آپ نے اسی طرح سے دوسرے گلاس میں ڈالنا ہے پھر تیسرے میں پھر چوتھے میں اور پھر پانچوں میں اور یہ گرنا نہیں جائے یہ پکڑی ہے آپ کا بلون یہ سافت ہے اور آپ اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہاتھ نہیں لگائیں اور بغیر ہاتھ لگائیں آپ نے ایک بلون سے پانچوں کے پانچوں گلاس وہ آپ نے اٹھانے 1 2 3 start آپ نے تک بھی میں وہ آپ کے اور آپ کے اور آپ نے تک بھی آپ کو اٹھانے آپ کو اٹھانے ایسے آپ کو آپ کو اٹھانے ایسے آپ کو اٹھانے ایکٹیوٹی کی ہے آپ کو خود کو کیسا فیل ہو ہے ریلیکس ہوئے اور اس سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی بہترین ایکسرسائیز جس سے آپ کو لگ رہا ہوں کہ آپ کا دل گھوٹ رہے ہیں دماغ میں سے پٹاکے سے بجھ رہے ہیں تو یہ ایکٹیوٹی آپ گھر میں بچوں کے ساتھ بھی کریں اور کسی ساتھ آپ انجوائے کریں گے بلکل آپ کریں گے سلام علیکم فیاس بھائی جناب آپ کا سنے ہاتھ گلا بہت خراب خراب سا ہو رہا ہے اس کو بہتر کر دے ہم بڑی میرونی ہوگی اگر بغیر سوائی کے ٹاپ یہ بلون ہے آپ کو اس کی مدد سے پانچ گلاس اٹھانے ٹھیک ہے اٹھا لیں گے وہ کیسے آپ نے یہ بلون پکڑنا ہے یعنی کہ یہ ایک بلون ہے میرے پاس آگیا ٹھیک ہے اور میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو رکھنا ہے یہاں پر اس کے اندر بلون کر کے اس کو پھوگنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے بغیر تچ کیا یہ بلون ہے ایک گلاس سے دوسرے گلاس میں دوسرے سے تیسرے سے پانچ گلاس میں ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں کرنا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ آپ کی بیدنگ ریٹ اس کے بعد آپ کی آواز اور ساس میں کیا فرق باتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاتھ نہیں لگا نہیں کھڑے ہوگا جیسے بزی کریں نہیں ایک گلاس کو آگے 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 گلاسوں میں پھل کرتے جائیں کوئی کرو اچھا پانچوں میں ہو گیا کتنے سیکنڈ بے ان کو پچی سیکنڈ اچھا بیسے آپ خود بتائیں کہ آپ نے یہ ایکسسائز کی ہے آپ خود کو کیا فیل ہو رہے جیسے اندر چیسٹ بلکل اوپن ہو گئی ہے ہاں 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 تم یہ کہتے ہو صبح بائک پہ آتے ہیں اس پر سانس کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے آب آز چینج لگ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ابھی تم سگریج بھی پی کے آئے ہوں یہ بھی تمہاری سانس اچھا فریش تو نہیں رکھتی ہوگی یہ تم نے کیا کرنا ہے ایک غبارے کی مدد سے سارے گلاس اٹھانے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے پہلے اس کو کر کے اس کو کر کے پھوک ہو گے اور پہ اس کو اس کے اندر conqu bredوا نہیں ہاں سے نہیں ے موں سے ہی ٹھیک ہے اور اس کو اس کو میسے پھوک جیل جائے ہو رہاں پہ جب ہوا نکل جائے گی چوتھے میں ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے تم نے اس کو پورے رس inad Abraham تمہارا टाइم ours ہم نہ تجھوieso کریں ٹھیک ہے ہاتھ نہیں لگانے دوسرے میں جب ڈالوگے تو پھر دوبارہ ہوا نکال رہی ہے ڈان کتے سیکنڈ ویس تو مجھے ہوا نکال رہی ہے اچھا لگا ہے اچھا لگا ہے اچھا لگا ہے اچھا لگا ہے یہاں پر ہم نے تین لوگوں کے ساتھ یہ ایکسرسائز کروا ہے 1 نے 15 sec 2 1 نے 20 اور 1 نے 25 sec 2 اس ایکٹیویٹی کو کمپیٹ کی اپکورس جس کی ریٹنگ سب سے کام تھی انہی کا ہی بریڈنگ جو ہے وہ اچھا چل رہا ہے اچھا یہاں پر ایک اور چیز ہے جب آپ لوگ گیم کھیل رہتے ہیں یا سم ٹائم آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بریڈنگ ایکسرسائز سے ایک تو آپ کا ہی ہوتا ہے کہ فوکس بہت اچھا بنتا اور سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ فوکس نہیں کر با رہتے ہیں آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کام کرتے کتے آپ کو فوکس ہلا بیٹھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ کام کر رہتے ہیں آپ کا دماغ کہیں اور لگنے لگ جاتا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے کہ جیسے آپ نے تھوڑے رکھنا ہے اور پھر رکھ کے بعد آپ نے بلکل ایک سیکنڈ کے لئے آنکھ بند کرنی ہے یا تو آنکھیں بند کریں اور آپ نے ٹونٹی تک کاؤنٹنگ کرنی ہے یعنی کہ آپ نے اس ایکٹیوٹی میں کیا کرنا ہے کہ جب آپ کو لگے آپ فوکس نہیں کر پا رہے آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے ٹونٹی تک کاؤنٹنگ کرنی ہے سانس روک کے جب سانس روک کے کر لیں گے اس کے بعد آپ نے سانس چھوڑنا ہے ناک سے اور بھی اپنے سانس کو آپ نے دیکھنا ہے کچھ سیکنڈ کے لئے یہ ایکٹیوٹی آپ دو سے تین دفعہ کریں گے اس کے ایک تو بریڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کا سٹیمنہ بھی بنے گا ساتھ ساتھ سردیوں میں آپ بہت زیادی جو ہے کفنگ سے آپ کا نجات حاصل ہو جائے گی آپ کا کونسٹنگ جو ہے وہ بہت اچھا بنے گا آپ کے ان تمام چیتوں کے لئے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے اور ہوفیلی کہ آپ کو یہ ایکٹیوٹی بھی بہت پسند آئی ہوگی ہمارے اس چینل کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ وہ تمام لوگ جن کو کفنگ کا ایشو ہے بریڈنگ کا ایشو ہے اور ایسے ویجلی چیلنج لوگ جن تک یہ اوئینس نہیں پہنچ سکی ان پر تک زیادہ زیادہ پہنچے این میں میں صرف یہ ہی کہوں گی کہ زندگی بہت خصوص ہے اور زندگی گزارنے کے لیے آنکھوں کی نہیں خصوص دل کے زور ہوتی ہے اللہ نگے بان